بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیٹا جی ٹو کلاس کی میت کا فیفت یونٹ ہم نے سالف کیا ہے ابھی ہم سالف کریں گے اس کی ریویو ایکسائز کو تو سب سے پہلا جو کوشن ہے وہ ہے چوز دا کریکٹ آپشن انڈ فل ان دا بلینکس کریکٹ آپشن کو ہم نے چوز کرنا ہے اور جو بلینک ہے اس کو فل کرنا ہے اس آپشن سے ون آر از ایکوال ٹو منٹس ایک گھنٹے میں کتنے منٹ ہوتے ہیں تو ڈی وال آپشن آئے گا یعنی یہاں پہ ہم رائٹ کر دیں گے سکسٹی ٹھیک ہے بیٹا تو یہ رائٹ کر دیا ہم نے دا آر ہینڈ کمپلیٹس ڈیش راؤنڈز ان آڈے جو آر ہینڈ ہے وہ کتنے جو ہے وہ کمپلیٹ کرتا ہے راؤنڈ یعنی چکر مکمل کرتا ہے ایک دن میں تو یہاں ہم لکھیں گے ٹو ٹھیک ہے یہ ہم نے پڑا بھی ہوا ہے یہ پریویس ویڈیوز میں اگر آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوئی ہیں تو وہی رائٹ ڈیش ویڈ دا ٹائم ویچ لائز بٹوین ٹویلو میڈ نائٹ رات بارہ بجے سے دوپہر بارہ بجے تک کے ٹائم کے ساتھ ہم لکھتے ہیں اے ڈوٹ ایم ٹھیک ہے انٹی میریڈیم تو یہ اے ایم نیچے دیکھیں اے ڈوٹ ایم لکھا ہوا ہے ان دا سولر ایئر دا شورٹ ایسٹ منت ایز تو جو سولر ہوتا ہے ایئر اس میں سب سے شورٹ ایسٹ منت کون سا ہوتا ہے فیبرری ہوتا ہے تو یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں فیبرری ٹھیک ہے مسلم فاسٹ ان دا منت آف مسلمان جو ہیں وہ روزے رکھتے ہیں کس مہینے میں تو یہ بہت کومن سا کویشن ہے یہ رمضان آئے گا اس میں ڈی وال آپشن رمضان رمضان المبارک میں ہم لوگ روزے رکھتے ہیں نیچ جو ہے کویشن نمبر ٹو اس میں کہا گیا رائیڈ دا ٹائم ان دا گیون سپیس دیئے گی جگہ جو ہے اس میں ہم نے ٹائم کو لکھنا ہے جو کلاک شو کر رہا ہے یہ ہے نائن اور ٹین کے درمیان میں ہے آر ہینڈ یعنی شورٹ ہینڈ جو ہے چھوٹی سوئی جو ہے وہ نو اور دس کے درمیان میں ہے اس کا مطلب ہم اس کو لکھیں گے نائن اور یہ سیون پہ ہے سیون کو جو منٹ ہینڈ ہے وہ سیون پہ ہے تو سیون کو فائف سے ملٹیپلائے کریں گے تو تھرٹی فائیو آ جائے گا تو یہ آ رہے گا نائن تھرٹی فائف ٹھیک ہے جی یہ آ رہے گا ہمارے پاس اور یہ آ رہے گا ہمارے پاس ون فائیو اور یہ آ رہے گا ہمارے پاس ٹویل فائیو اپنے ہمارے پاس اب دیکھیں بیٹے یہ فور کے قریب ہے یہ ٹھیک ہے تھری کے بعد اور فور کے قریب ہے یہاں سے دیکھیں یہ Elle 그던 پہ ہے اس کا مطلب ہم اس کو لکھیں گے تھری 115055 یعنی 355 یہ والا ٹائم کیا ہے 1120 نیکس چلتے ہیں جی question کی جانب question number جو 3 ہے اس میں کہتا ہے draw hands of each clock according to the given time اب ہم نے hands کو جو ہے وہ کیا کرنا ہے draw کرنا ہے تو یہ mid points کو بھی پہلے میں draw کر لیتا ہوں اپنی طرف سے اندازہ کہ یہ mid point ہوگا اس کا یہی سے ہم اس کے جو hands کو draw کریں گے پہلا ہے 340 340 کا مطلب یہ ہے کہ third والا جو اور four والا جو اس کا point ہے اس کے درمیان میں یہ our hand point کرے گا اور 40 کا مطلب 8 ٹھیک ہے 40 کو 40 کو divide کر دینا یہ جو minute ہے اس کو 5 پہ divide کر دینا ہے تو جو answer آئے گا اس پہ ہم نے بنانا ہے یہ our hand یعنی 5 پہ divide کریں گے 40 کو تو 8 آئے گا تو 8 پہ ہم نے بنا دینا ہے اس کو یہ ہے 850 50 کو 5 پہ divide کریں گے 10 آئے گا تو our hand جو ہے وہ بنے گا 8 اور 9 کے درمیان اور جو minute hand وہ بنے گا 10 پہ اب دیکھیں کیسے بنائیں گے اس کو 850 ہے تو یہ آ رہے گا تقریبا یہاں پہ اور minute hand بنے گا یہاں پہ ٹھیک ہے تو یہ آ گیا 850 نیکسٹ ہے 1010 تو 1010 کا مطلب یہ ہے یہ بنے گا 10 کا پہلا جو point ہے اس کے قریب اور یہ 1010 ہے تو 10 کو 2 پہ divide 5 پہ 2 آئے گا تو اس طریقے سے یہ draw ہو دے گا یہ والا hand اس کا جو minute hand ہے اس کے بعد نیکسٹ دیکھیں 220 ہے تو 220 کا مطلب کہ 2 کے 12 اور 2 کا جو ہے وہ second والا جو point ہے second والا جو dot ہے یہ دیکھیں یہاں پہ آئے گا یہ بلکل اس کی seed میں اور 20 جو ہے اس کا مطلب 4 520 تو 4 پہ آ رہے گا یہ یہ اس طریقے سے بنے گا 755 تو یہ بنے گا اس طریقے سے 55 ہے تو یہ last والے جو points ہیں ان کے درمیان میں our hand بنے گا اور 55 ہوتا 11 یہ 11 بہا رہے گا یہ اسی طرح یہ والا جو last والا اس کا part ہے جس میں ہم نے hands بنانے ہیں تو یہ 12 و clock ہے تو 12 کے لیے یہ our hand بن گیا اور جو minute hand ہے اس کو میں تھوڑا سا color change کرتا ہوں کیونکہ یہ ایک دوسرے کے اوپر بنے گا اب یہ تھوڑا سا اس کو accurate کر لیتے ہیں تھوڑا سا یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ 12 و clock بن گیا یہ یعنی our hand جو ہے وہ minute hand کے نیچے ہی ہوگا ٹھیک ہے بیٹا کیونکہ minute hand کا مطلب 0000 کا مطلب کہ 12 پہ بنے گا یہ 12 کو بالکل سامنے next question کی طرف آتے کہتا write the time with am or pm by reading the sentence am اور pm ہم لکھنا ہے sentence کو پڑھ کے احمد goes to school اب school جو ہے وہ صبح صبح جاتے بچے تو 8 o clock آئے گا تو اس کو ہم لکھیں گے 8 یہاں پہ color red کر لیتے ہیں کیونکہ وہ زیادہ بہتر نظر آتا ہے 8 am ٹھیک ہے جی اس کے بعد our family takes dinner dinner ہوتا بیٹے رات کا کھانا ٹھیک ہے آئیشہ wakes up in the morning اب morning آگیا بیٹے صبح صبح کا وقت ہوتا ہے تو یہ am آئے گا 5 and thirty 5 thirty am brother plays football in the evening evening یعنی شام کا وقت یعنی دوپہر 12 بجے کے بعد کا وقت ہے اس لیے بیٹا اس کے ساتھ ہم کیا لکھیں گے 4 45 pm اور اس کے بعد مریم offers مغری prayer مغری prayer شام کو ہوتی ہے تو اس لیے six pm لکھیں گے ہم اس میں بھی ہینا takes break fast break fast ہوتا ہے بیٹے صبح کا ناشتہ جو ہوتا ہے at 7 25 so 7 25 break fast ہے تو ہم am لکھیں گے یہ question بھی مارا solve ہو گیا next question number 5 ہے اس میں کہا گیا ہے write the correct order of given months یعنی یہ month کون سے number پہ آتے ہیں یہ ordinal numbers کہلاتے ہیں جو لکھا ہوا ہے 5 6 7 کون سے number پہ یہ مہینہ آتا ہے جیسے مہینہ 5 پہ آتا ہے آگست کا 8 پہ آتا ہے اپریل کا 4 پہ آتا ہے اور October 10 month ہوتا ہے January 1 month ہوتا ہے November 11 ہوتا ہے اس طرح اسلامی منز ہوتے ہیں اسلامی بھی کہتے ہیں اور یہ لونر منز ہوتے ہیں کمری مہینے ہوتے ہیں جو یہ لکھا ربیول اول لکھا ہے جمادی سانی اس طرح پڑھیں جمادی سانی پڑھیں تو یہ 6 month ہوتا ہے سفر 2 رمضان 9 month رجب 7 و جو 12 month ہوتا ہے اسلامی year کا تو یہ بھی ہمارا question بھی complete ہو گیا اس کے ساتھ ہماری ایکسائز بھی completely solve ہو جاتی ہے کوئی بھی confusion ہو ان concept سے related تو آپ نیچے comment کر کے پوچھ سکتے ہیں thank you very much